یا اللہ میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا سوئی قسمت کو جگا کر دیکھئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صادق الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبیہم بیحسان لیوم الدین اما بعد حضرات کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ زکاة کے مسائل کو جاننا ضروری ہے لہٰذا زکاة کے مسائل پر گفتگوش رو کی تھی اور اس سیسرے میں چند اہم مسائل اور کچھ نئے مسائل بھی آپ کے سامنے رکھے گئے تھے اور کل جن مسائل پر ہم کو بحث کرنا تھا وہ چھے قسم کے مسائل تھے ان میں سے چوتھی قسم یعنی زکاة کے واجب ہونے کی شرطیں پیش کی جا رہی تھی اور ان میں سے ایک شرط بیان کی تھی اور وہ یہ تھی کہ زکاة کے واجب ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ آدمی نساب کے برابر مال کا مالک ہو اگر نساب کے برابر اس کے پاس مال نہیں ہے اس سے کم ہے تو اس کے اوپر زکاة نہیں ہے اس کی تفصیل کل عرض کر دی تھی اب آئیے دوسری شرط کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں زکاة کے واجب ہونے کی دوسری شرط فقہاں نے یہ بیان کی ہے کہ نساب کے برابر جو مال ہے وہ مال مال نامی ہونا چاہیے یعنی اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور یہ بڑھنا کبھی تو حقیقی طور پر ہوتا ہے جیسے کسی کے پاس اونٹ یا گائے یا بکری ہو تو ان میں ایک کے دو ہو جاتے ہیں دو کے چار ہو جاتے ہیں یہ بڑھنا ہوا حقیقی طور پر بڑھنا یہ ہے مال نامی کی مثال اور دوسرے یہ بڑھنا کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس مال میں صلاحیت بڑھنے کی ہوتی ہے جیسے روپیا ہے پیسہ ہے سونا ہے چاندی ہے اسی طرح مال تجارت جس کا ذکر کل آپ کے سامنے تفصیلاً عرض کیا تھا تو یہ چیزیں اگر ان کو کسی تجارت اور کاروبار میں لگایا جائے گا انویسٹ کیا جائے گا تو اس مال میں اضافہ در اضافہ ہوتا جائے گا اس لئے یہ چیزیں بھی مال نامی کہلاتی ہیں یعنی بڑھنے والا مال روپیا پیسہ سونا چاندی اور تجارت میں لگائے جانے والا مال بڑھنے والا مال اس کے اندر بڑھنے کی سلاحیت نہیں ہے تو اس کے اوپر زکاة نہیں ہوگی اللہ تعالی کی مہربانیاں دیکھئے اس کا فضل و کرم دیکھئے زکاة کے احکام اس کے اندر خوب خوب بندوں کی ریایت ہو رہی ہے ان کے مزاج کی ریایت ہو رہی ہے ان کی ضروریات کا لحاظ رکھا جا رہا ہے یہ نہیں کہ بھئی سب کچھ دے دو ہر مال میں سے دے دو بلکہ اللہ نے ہر جگہ پر ہماری ریایت ہی ریایت فرمائی بہرحال جب یہ سمجھ میں آ گیا تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ روپیا پیسہ سونا چاندھی یہ سب مال نامی ہیں کیونکہ سونا چاندھی اور روپیا پیسہ اللہ تعالی نے پیدا ہی کیا ہے مال بنانے کے لیے مال کمانے کے ذریعے کے طور پر لہذا کسی کے پاس یہ چیزیں موجود ہو تو اس پر زکاة فرض ہوگی اسی طرح جو بھی مال تجارت بیچنے خریدنے کے لیے جو سامان ہو وہ بھی مال نامی ہے کیونکہ اس سے مال بڑھتا ہے اس کے منخلاف جو مال مال نامی نہ ہو اس کے اوپر زکاة نہیں جیسے ذاتی مکان ہے ذاتی دکان ہے ضرورت کی جو سواریاں ہیں کار ہے اسکوٹر ہے یا اور کچھ اسی طرح گھر میں استعمال کی جانے والی چیزیں جیسے برطن ہیں سوفے ہیں کرسیاں ہیں کالین ہیں اسی طرح پنکھے ہیں فریج ہے واشنگ مشین ہے ان کے اوپر زکاة نہیں آئے اسی طرح کپڑے ہیں پہننے کے اناج ہے غلہ ہے اور ہیرے اور جواہرات جو بیچنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے یہ سب وہ چیزیں ہیں جو مال غیر نامی کہلاتے ہیں ان کے اوپر زکاة اسلام نے فرض نہیں کی لہذا ذاتی مکان پر ذاتی دکان پر اپنی کار پر سکوٹر پر اور گھر کی چیزوں پر زکاة عید نہیں ہوگی اسے کے سب ضرورت کی چیزیں ہیں اور اس کے اندر بڑھنے کا بھی کوئی سوال نہیں اب یہاں پر چند باتیں آپ کو سمجھتے چلنا چاہیے یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے مال مکان یا دکان بنایا یا خریدا کوئی فلیٹ خریدا بنوایا مگر اس کا مقصد بیچنا خریدنا یعنی تجارت نہیں بلکہ اس لیے خریدا ہے یا اس لیے بنوایا ہے کہ اس کو قرائے پر چلاوں گا تو اب سوال یہ ہے کہ ایسے مکان پر ایسے فلیٹ پر ایسے دکان پر زکاة آئے گی کہ نہیں آئے گی اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی چیزوں پر بھی زکاة نہیں ہے یعنی اگر کسی نے فلیٹ خریدا اور اس کو قرائے پر چلانا چاہتا ہے اس سے قرائے لینا چاہتا ہے دکان بنایا مال بنایا لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ بنا کر اسے قرائے پر دے رہا ہے اور اس سے قرائے مصول کرنا چاہتا ہے تو یہ مال تجارت نہیں ہے اور اس کے اوپر بھی یعنی اس کی مالیت پر بھی دکان کی مالیت پر فلیٹ کی مالیت پر مال کی مالیت پر زکاة نہیں ہے ہاں اس سے جو قرائے حصول ہوتا ہے وہ اگر جمع کر کے رکھا تو وہ اور روپے میں شامل ہو جائے گا جیسے اس کے پاس اور روپیہ پیسہ ہوگا اور اس کی زکاة جب دے گا تو اس کی زکاة بھی دے گا جب کہ وہ نساب کے برابر بھی ہو اور سال اس کے اوپر گزر جائے اسی طرح ایک اور مسئلہ سمجھئے کہ اگر کسی نے کار یا بس خرید اور اس کو قرائے پر چلاتا ہے تو اس کار اور بس کی مالیت پر بھی زکاة نہیں کیونکہ یہ بھی مال نامی نہیں ہے جیسے قرائے پر چلائے جانے والا مکان جیسے وہاں زکاة نہیں جیسے ابھی اوپر ارز کیا اسی طرح کار پر بسوں پر اگر وہ قرائے پر چلانے کے لئے ہو تو ان کی مالیت کے اوپر زکاة اسی سلسلے کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ دکان یا فیکٹری میں جو مشنریہ ہوتی ہیں اسی طرح استعمال کرنے کے جو اوزار ہوتے ہیں وہ بھی مال نامی نہیں لہذا مشنری پر زکاة نہیں آئے گی اور جو اوزار استعمال ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے بنانے کے لئے ان کے اوپر بھی زکاة نہیں آئے گی یہ سب اللہ کی مہربانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے اوپر زکاة نہیں رکھی ہے جو رکھی ہے وہ بہت کم چیزوں کے اوپر رکھی ہے لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ اس کے اندر غفلت کرتے ہیں مجھے ایک بات یاد آگئی کہ ہمارے جاننے پہچان لوگوں میں ایک صاحب نے ایک بار مجھ سے زکاة کے کچھ مسائل پوچھ شروع کر دی انہوں نے کہا کہ میرا مکان ہے اتنا بڑا مکان ہے اتنا عالی شان مکان ہے اس کے اوپر زکاة ہے تو کتنی ہے میں نے نے کہ میں تو ہر سال دیتا آ رہا ہوں پھر انہوں نے کہ میری فیکٹری ہے میں نے کہ اس پر بھی زکاة نہیں ہے پھر انہوں نے بتایا کہ مارے ہاں اتنی کارے ہیں میں نے کہ اس کے اوپر بھی زکاة نہیں ہے اور بھی بہت ساری چیزیں وہ پوچھتے رہے اور میں ان کو جواب دیتا رہا کہ اس کے اوپر زکاة نہیں ہے اور پھر میں نے وضاحت کی کہ زکاة کن چیزوں پر ہوتی ہے تو ان کو بڑا تاجم ہوا اور کہنے لگے کہ میں ان ساری چیزوں کی بھی کچھ نہ کچھ زکاة ہر سال نکالتا آ رہا ہوں میں نے کا خیر جو آپ نے دیا اللہ نے اس قبول کر لیا ہوگا وہ آپ کے کام تو آئے گا لیکن شریعت کو جاننے کا ایک فائدہ دیکھئے یہ بھی ہے کہ آپ اگر ان چیزوں کو جانتے تو آپ اس کی زکاة نہ آدھا کرتے اور یہ آپ کا مال آپ کے لئے بچ جاتا تو ایک درجہ میں شریعت کو جاننا اس اعتبار سے ہمارے لئے مفید ہے بہرحال اسی طرح ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ با لوگ مختلف قسم کی چیزوں کو قرائے پر چلاتے ہیں کراکری پنڈال شامیانہ کرسیاں شادی اور تقریبات کا مختلف قسم کا سامان پکوان کے برتن وغیرہ وغیرہ بلکہ آج تو ایک بہت بڑا بزنس ہے تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ان چیزوں پر زکاة آئد ہوگی اس کا سارا کاروبار تو اسی سے ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرائے پر اور قرائے پر دی جانے والی ان چیزوں پر بھی زکاة نہیں ہے یعنی ان کی مالیت پر زکاة نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں بھی مال نامی نہیں ہے الوکتہ ان چیزوں سے جو کمائی ہوتی ہے وہ اگر کھا پی کر بچے اور ایک سال گزر جائے اور نساب کے برابر ہو تو اس پر زکاة آئد ہوگی یہ سب مسائل اوپر والی بات سے نکلنے والے مسائل ہیں جس کو تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب آئیے اس سلسلے کی تیسری شرط پر گفتگو کر دیں تیسری شرط یہ ہے کہ مال پر ملکیت تام ہو مال پر ملکیت تام ہو یعنی مکمل ہو جس مال پر زکاة آئد ہوتی ہے وہ مال ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر آدمی کی مکمل ملکیت ہو اور مکمل ملکیت کا مطلب وہ کہا نے یہ بتایا ہے کہ آدمی مال کا مالک بھی ہو اور وہ اس کے قبضے میں بھی ہو چاہے وہ قبضہ حقیقی قبضہ ہو یا حکمی طور پر قبضہ ہو اس کو ذرا غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے کہ کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک مال کا مالک بھی ہو اور اس پر قبضہ بھی حاصل ہو تو وہ مکمل مالک ہے مکمل اس کو اونرشپ حاصل ہے پھر یہ سمجھئے کہ قبضہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک حقیقی قبضہ جیسے ایک شخص کے ہاتھ میں اس کا اپنا مال موجود ہے اس کی دست رسم ہے وہ رکھتا ہے وہ اٹھاتا ہے جب چاہے استعمال کر سکتا ہے اور ایک ہوتا ہے حکمی قبضہ جیسے ایک شخص کا مال اس کے کسی دوست کے پاس امانت رکھا ہوا ہے یا کسی کو وہ قرضے میں دے رکھا ہے تو یہ مال اگرچہ اس کے پاس حقیقی طور پر تو موجود نہیں ہے مگر حکمی طور پر اس کے قبضے میں ہے کیونکہ وہ جب چاہے اپنا مال وصول کر سکتا ہے اس سے معلوم یا سیونگ اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی ہو یا کسی اور طرح کی اکاؤنٹ میں کیونکہ یہ مال اور رقم خود اس نے اپنی مرضی سے بینک میں رکھا ہے اسی یہ گویا اس کا قبضہ حکمی طور پر موجود ہے بال لوگ یہاں پر اشکال کرتے ہیں کہ ایک مقررہ مدت کے لیے لیکن غور سے سن لیجئے کہ جب آدمی نے خود اس کی اپنی مرضی سے بینک میں ایک مدت کے لیے رکھ دیا ہے تو اس کو حکمی قبضہ مانا جائے گا اور ایسا سمجھا جائے گا جیسے کسی آدمی نے کسی جگہ پر مال کو لے جا کر محفوظ کر دیا تو لہذا سال بسال بینک میں رکھی رقم کے اوپر بھی زکاة آئید ہوگی الغرز جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب سمجھئے کہ اگر ایک شخص مال کا مالک تو ہے مگر وہ اس کے قبضے میں نہیں ہے نہ حقیقی طور پر نہ حکمی طور پر حقیقی اور حکمی کا مطلب تو اوپر ابھی میں نے ارز کر دی آپ کے سامنے تو ایک شخص مالک تو ہے لیکن اس کا وہ مال اس کے قبضے میں بلکل نہیں ہے نہ حقیقی طور پر ہے نہ حکمی طور پر تو فی الحال اس کی زکاة اس کے اوپر نہیں آئے گی بلکہ جب وہ رقم اپنے قبضے میں آجائے تو اس پر ایک سال گزرنے کے بعد زکاة آئے گی اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے اپنا زیور کسی کے پاس گروی رکھ کر اس پر کچھ قرضہ لے لیا بینک میں رکھ کر یا کسی اور جگہ پر رکھ کر تو اس زیور پر زکاة نہیں آئے گی جب تک کہ وہ گروی سے چھوڑا نہ لیا جائے وجہ یہ ہے کہ یہ زیور اگرچہ کہ اس کی ملکیت میں تو ہے وہ اس کا اونر ہے مگر اس کے قبضے میں نہیں ہے اور جب تک وہ قرضہ واپس نہیں کرے گا یہ زیور اس کو واپس ملنے کا نہیں لہذا جب تک وہ زیور گروی ہے اس کے اوپر زکاة آیت نہیں ہوگی ایک اور مثال لیجئے کہ ایک مکان قرائے پر لینے کے لیے جو رقم ایڈوانس کے طور پر مالک مکان کو دی جاتی ہے اس کا مالک تو یہ قرائے پر مکان لینے والا ہے مگر فیلحال اس کا قبضہ اس پر نہیں ہے اس لیے اکثر علماء کے نزدیک ایڈوانس کی رقم پر زکاة نہیں آئے گی نہ گھر کے مالک پر آئے گی نہ کرائے دار پر آئے گی کیوں کہ گھر کا مالک تو اس رقم کا مالک ہے ہی نہیں اس لیے اس کے اوپر زکاة آنے کا تو کوئی سوال نہیں اور کرائے دار پر زکاة اس لیے نہیں آئے گی کہ وہ مالک تو ہے مگر وہ رقم اس کے قبضے میں فی الحال نہیں اس یہ اکثر علماء کے نزدیک ایڈوانس پر دی گئی رقم کے اوپر زکاة آئید نہیں ہوتی لیکن یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں وہ یہ کہ اس مسئلے میں لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس رقم کی زکاة قرائے دار پر آئے گی جو اس کا مالک ہے لہذا میں یہاں پر یہ ارز کروں کہ اگر کسی کو اللہ نے سہولت دی ہے تو وہ اڈوانس کی رقم کی زکاة بھی دے دے تو بہت اچھا ہوگا بہتر ہوگا اور سلسلے کی یہ ہے کہ پرویڈنٹ فنڈ پر زکاة ہے کہ نہیں پرویڈنٹ فنڈ جس کا شارٹ فارم ہے پی ایف اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اور کمپنیوں میں ملازمین یعنی امپلائز ان کی تنخواہ سے ایک حصہ کاٹ لیا جاتا ہے اور بعد میں سرکار یہ کمپنی اس میں اپنی طرف سے کچھ رقم ملا کر ملازم کو دیتی ہے اور بعض وقت اس میں مزید رقم انٹرسٹ کے نام سے بھی دی جاتی ہے اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ کیا اس رقم پر زکاة آئے گی جو وہاں پر محفوظ کر دی گئی ہے اس کا جواب سننے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ پی ایف دو قسم کا ہوتا ہے ایک لازمی یعنی کمپلسری اور دوسرا اختیاری یعنی آپشنل جو لازمی ہے کمپلسری ہے اور ملازم کی تنخواہ سے گورمنٹ یا کمپنی والے خودی کاٹ لیتے ہیں اور اس کے اکانٹ میں جمع کرتے جاتے ہیں اس کے اوپر گزشتہ زمانے کی زکاة نہیں ہے بلکہ جب یہ اپنے قبضے میں آ جائے تو ایک سال کے بعد اس پر زکاة آئے ہوگی جب کہ وہ رقم استعمال میں آئے بغیر جمع رکھے اور وہ نساب کے برابر بھی ہو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اچھا کا ایک حصہ کٹاتا ہے اور پی اف میں جمع کرتا ہے یہ آپشنل ہے اس رقم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہر سال زکاة آئے گی اس یہ کہ اس نے اپنی تنخہ میں سے یہ کاک کر وہاں جمع کیا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے کسی آدمی نے اپنی رقم کو بینک ملے جا کے جمع کر دیا یا کسی کے پاس امانت رکھا تو اس کے اوپر جیسے زکاة آئید ہوتی ہے آپشنل پی اف کے اوپر بھی زکاة آئید ہوتی یہاں میں نے بہت اختصار کے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو کی ہے علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر لکھا ہے اور میں نے بھی اس مسئلے پر اور اس قسم کے مسائل پر میرے رسالے احکام زکاة کے اندر تفصیل سے لکھا ہے جو حضرات مزید تفصیل کے ساتھ سمجھ نہ چاہتے ہو دلائل پر کچھ دیکھنا چاہتے ہو تو ان کو چاہیئے کہ اس قسم کا مواد جو علماء نے تیار کیا ہے اس کو دیکھ ہے اب آئیے دیکھتے ہیں چوتھی شرط زکاة واجب ہونے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ مال نساب ضرورت اصلیہ سے زائد ہو اگر ضرورت اصلیہ سے زائد نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی زکاة نہیں یہاں آپ سمجھنا یہ ہے کہ حاجت اصلیہ کیا ہوتی جن کو زندگی گزارنے کے لئے لازم سمجھا جاتا ہے اور ان کے بغیر زندگی مشکل ہوتی جیسے کھانا ہے پینا ہے سردی اور گرمی کے مناسب کپڑے ہیں مکان ہے سواری ہے دشمن سے مقابلے کا سامان ہے اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ سب چیزیں انسان کی ضروریات میں داخل ہے اس یہ ان چیزوں کے اوپر زکاة نہیں ہے ان چیزوں سے ہٹ کر جو چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر زکاة عید ہوتی مگر ان چیزوں کا میعار ہر دور میں بدلتا رہتا ہے کسی دور میں رات میں چراخ سے کام لے لیتے تھے لیکن اب بجلی کے بلب اور لیٹ ہوتے ہیں اور اس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی پہلے زمانے میں گرمی کو دور کرنے کے لیے ہاتھ کے پنکھے کافی سمجھے جاتے تھے لیکن اب بجلی کے پنکھے چلتے ہیں اور ایسی کی بھی حاجت پڑتی ہے تو دیکھئے زمانہ بدل گیا حالات بدل گئے تو ضرورت کا معیار بھی بدل گیا اسی علماء کہتے ہیں کہ ہر دور میں اس زمانے کے معیار کو سامنے رکھ کر ضرورت کا مفہوم عقص کیا جائے گا حاجت کا مفہوم عقص کیا جائے پہلے دور میں سواری کے لیے گدھا اور گھوڑا کافی تھا ہے پھر ہوائی جہاز ہے ان کی جگہ پر یہ چیز آگئی تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنانے زمانے میں جو چیزیں تھی انہی کو سامنے رکھ کر میعار مقرر کیا جائے ضرورت کا نہیں موجودہ دور کو سامنے رکھ کر حاجت کا مفہوم عقص کیا جائے گا اور اسی کے مطابق سمجھ جائے گا کہ حاجت میں کیا چیزیں آئیں گی اور کیا چیزیں نہیں آئیں گی اور کتنی چیزیں آئیں گی اور کتنی چیزیں نہیں آئیں اسی طرح ایک اور بات بھی یہاں سمجھنے کی ہے کہ بعض چیزیں بعض لوگوں کے لحاظ سے ضرورت میں داخل ہوتی تو اس کی ضروریات میں کتابیں داخل ہیں اسی ذرا کوئی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے یا اور کوئی فنکار ہے تو ایسے فنکار لوگوں کے پاس ان کے مناسب ان کے فن کی کتابوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے وہ ان کی حاجت ہے ضرورت ہے اگر وہ ان کے پاس نہ ہو تو ان کے کام نہیں چل سکتا لیکن ایک عام آدمی کے لحاظ سے جو ان کتابوں کا متعلق کر کوئی فائدہ نہیں اٹھا تھا یا وہ اس فن کا آدمی نہیں ہے یہ کتابیں ضروریات میں اس کے لئے داخل نہیں اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے بہرحال سمجھنا یہ ہے کہ جو چیزیں اس وقت عام معاشرے میں انسانی حاجت کے دائرے میں سمجھی جاتی ہے وہ حاجت اصلیہ ہے اسی طرح بعض چیزیں با لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہے لہذا اس کے علاوہ جس کے پاس مال ہو اس پر زکاة آئے لہذا ایک ڈاکٹر یہ ایک عالم کے پاس لاکھوں روپے کی کتابیں ہو تو ان پر زکاة آئے دنی ہوگی لیکن ایک جاہل کے پاس میں موجود ہو تو پھر وہ اس کی حاجت اصلیہ میں اس کو شباد نہیں کیا جائے اب آتے ہیں پانچویں شرط کی طرف پانچویں شرط یہ ہے کہ مال والے آدمی پر قرض نہ ہو اگر آدمی مال والا تو ہے لیکن اسی کے ساتھ اس کے اوپر قرض بھی چڑھا ہوا ہے تو اس میں ذرا سا غور کرنا پڑے گا کہ زکاة کس صورت میں آتی ہے اور کس صورت میں نہیں علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مال ہے اور اس کے اوپر قرض بھی ہے تو قرض اور موجودہ مال یا تو دونوں برابر ہوں گے یا قرض موجودہ مال سے زیادہ ہوگا یا قرض موجودہ مال سے کم ہوگا تین شکلے ہوگی اگر موجودہ مال اور اس کا قرضہ دونوں برابر ہے یا قرض زیادہ ہے موجودہ مال کم ہے تو اس کے اوپر زکاة نہیں آئے گی اور اگر مال قرضے سے زیادہ ہے تو جتنا قرض ہے اس کو چھوڑ کر باقی مال کے اوپر زکاة آئیت ہوگی اس کو مثال سے سمجھ نہ پڑے گا مثال دیتا ہوں زیاد کے پاس ایک لاکھ روپے ظاہر بات ہے ایک لاکھ روپے تو نساب کے برابر ہوگے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک لاکھ روپے ہی کا قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے تو اس پر ایک لاکھ کی زکاة نہیں آئے گی بلکہ اس کو چاہیئے کہ جس کا قرضہ ہے پہلے اس کو ادا کرے اور اپنے اوپر سے قرضے کو چھکا ہے اسی طرح اگر زید کے پاس ایک لاکھ روپے ہے اور قرضہ دو لاکھ روپے کا ہے یعنی موجودہ مال سے زیادہ اس کا قرضہ ہے تو بھی اس کے اوپر زکاة نہیں آئے گی اچھا اور اگر زید کے پاس ایک لاکھ روپے ہے مگر قرضہ صرف پچاس ہزار کا ہے یا پچیس ہزار کا ہے تو پچاس یا پچیس ہزار چھوڑ کر باقی کے اوپر زکاة آئد ہو جائے گی یہ ہے سمجھنے کی بات جس کو مثال کے ساتھ میں نے بازے کیا مگر یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے سمجھنے کی کہ قرضدار پر مال فرض نہیں کی با لوگ اس کو سمجھتے نہیں اور ایک اور غلط حرکت کر بڑھتے بھائیو بات یہ ہے کہ قرضدار کو اس کے موجودہ مال میں زکاة معاف کرنے کا مقصد اللہ تعالی کا یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہے کہ وہ بندہ اپنا قرضہ چھکائے اور جس کا قرضہ ہے اس کو وہ معاف کر دیا اور زکاة کو معاف کر یہ کہا کہ بندے کا حق ادا کرو تاکہ بندے کا حق ادا ہو جائے مگر بعض لوگ جب یہ مسئلہ سنتے ہیں کہ قرضدار پر زکاة نہیں تو ان کو بڑا اچھا موقع مل جاتا ہے ایک طرف وہ زکاة بھی نہیں دیتے اور پھر کرتے اور تال مٹول کرتے رہتے یہ کس قدر بڑی غلطی ہے سوچ نہ چاہیے جن کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس کے ساتھ ان کے اوپر قرضہ ہو تو سب سے زیادہ ان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ قرضے کو ادا کرنے کی کوشش کرے اسی لئے اللہ نے ان کے اوپر سے زکاة کو معاف کر دیا اس کے بعد ایک اہم نیا مسئلہ اس سیسلے میں سبجھنا ہے وہ یہ کہ سرکار کی جانب سے بعض اس کیموں کے تحت لوگوں کو لاکھوں اور کروڑوں کی رقم بڑی بڑی مدت کے لئے دی جاتی ہے مثلا تیس سال کے لئے چالیس سال کے لئے قرضہ دیا جا رہا ہے اور ان لوگوں سے ایک دم ادا کرنے کا مطالبہ بھی نہیں بلکہ ماہنا یا سالنا قسط کے طور پر مقرر رقم ان کو ادا کرنی پڑتی ہے اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص بڑا سرمایہ دار ہے کروڑ پتی ہے عرب پتی ہے مر پھر بھی وہ مقروض ہے قرض دار ہے کیونکہ اس نے تجارتی اغراض کے لیے کوئی فیکٹری لگانے کے لیے کوئی پلانٹ لگانے کے لیے سرکار سے کروڑوں کا قرضہ لیا ہوا ہے اس کے پاس خود کی فیکٹری موجود ہیں کروڑ ہا روپے کا مال موجود ہے لیکن ساسات کروڑ ہا روپے کا قرضہ بھی اس کے اوپر ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر زکاة آئے گی کہ نہیں آئے گی اگر ہم کہے کہ قرض ہونے کی وجہ سے اس پر زکاة نہیں تو بہت ہی عجیب لگتا ہے کہ ایک معمونی آدمی معمونی کمائی کرنے والا لیکن اس کے اوپر قرضہ نہیں ہے وہ معمونی زندگی گزار رہا ہے معمونی مکان میں رہتا ہے معمونی کھانا کھاتا ہے لیکن اسی میں سے کچھ پونجی جمع کر کے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر قرضہ نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر زکاة فرض ہوگی لیکن یہ آدمی کروڑ پتی ہے عرب پتی ہے بنگلوں پر بنگلے ہیں فرمیچر پر فرمیچر ہے کاروں پر کاریں ہیں اور معلوم نہیں زیب و زینت کی اور سہولت کی عائش و عشرت کی کیا کیا چیزیں اس کے پاس جمع ہیں لیکن اسی کے ساتھ اس نے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے ایک فیکٹری کی دو فیکٹری بنانے کے لیے ایک پلانٹ کی دو پلانٹ بنانے کے لیے کروڑ ہاں روپے کا قرضہ نے رکھا ہے تو اب یہ آدمی بظاہر قرض بالا ہے اور اس کی وجہ سے اگر ہم کہتے ہیں کہ زکاة اس پر نہیں تو بہت عجیب لگتا ہے اس مسئلح کی پیچیتی کو دیکھتے ہوئے موجودہ دور میں حضرات علماء فقہ نے اس کے اوپر بحث کی سمیناروں میں اس کے اوپر گفتگو کی اور جو اس سیسرے میں آج کل علماء فتوہ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے قرضوں میں جن کی ادائیگی کا فوری مطالبہ نہیں ہے بلکہ ان کو قسط بار ادا کرنا ہے جیسے کہ ابھی میں نے عرض کی آپ کے سامنے تو ان میں سے ہر سال کی قسط کو چھوڑ کر باقی مال پر زکاة آئد ہوگی ان میں سے ہر سال کی قسط کو چھوڑ کر باقی مال پر زکاة آئد ہوگی اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے مثلا ایک سرمایدار نے سرکار سے ایک کروڑ کا قرضہ لیا ہے اور اسے سال میں سے صرف ایک لاکھ ادا کرنے تو اس کے اوپر اس سال زکاة نکالتے وقت صرف وہ ایک لاکھ کو چھوڑ کر باقی کو زکاة کے اندر محسوب کرے گا یعنی باقی کی زکاة ادا کرے گا اسے کہ اسے اس سال تو صرف ایک لاکھ ادا کرنے اب وہ کروڑ ہاں روپے ادا کرنے میں کافی لمبی مدت لگے گی لیکن اس سال صرف اس کو ایک لاکھ روپے ادا کرنے ہے تو اس کے مال میں سے ایک لاکھ کو چھوڑ کر باقی مال کی وہ زکاة ادا کرے گا اس کے بعد زکاة کے باجب ہونے کی چھٹی شرط وہ یہ ہے کہ مال نساب ایک سال گزر جائے گا تو اس پر زکاة واجب ہوگی اور ایک سال سے پہلے اس کے اوپر زکاة واجب نہیں ہوگی مثلا کسی کے پاس مال آنے کے بعد ابھی پانچ مہینے ہوئے ہیں آٹ مہینے ہوئے ہیں یا دس مہینے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر زکاة فرض نہیں ہوگی بلکہ اس وقت ہوگی جب پورا سال اس کے اوپر گزر جائے یعنی بارہ مہینے گزر جائے اور یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ سال سے مراد قمری سال ہے یعنی چاند کے حساب سے سال گزرے یہاں مراد شمسی سال نہیں ہے جب مال پر ایک سال قمری گزر جائے گا تو اس کے اوپر زکاة آید ہو جائے گی مثلا کسی کا سال شروع ہوا رجب کی پہلی تاریخ کو تو جب دوبارہ رجب کی پہلی تاریخ ہوگی اس کے اوپر زکاة واجب ہو جائے گی اگرچہ کہ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے ابھی سال اس کا پورا نہ ہوا ہو لیکن اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے اس کا سال پورا ہو گیا اس کے بعد یہاں ایک اور بات سمجھنا ہے کہ ایک سال گزرنے کی جو شرط بیان کی گئی ہے یہ اس نساب کے برابر مال کے لیے شرط ہے جو آدمی کی ملکیت میں پہلی دفعہ آیا ہو مثلا ایک شخص تھا اس کے اسے اس کے اوپر زکاة بھی نہیں تھی پھر کمائی سے یا کسی اور ذریعے سے اس کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا جس پر زکاة آتی ہے تو اب اس مال پر ایک سال گزرنے کے بعد زکاة باجب ہوگی لیکن مالی کے نساب ہو جانے کے بعد جو مال درمیان درمیان میں اس کو ملتا رہا جیسے کبھی درمیان میں پچاس ہزار آگئے ایک لاکھ آگئے پچیس ہزار بیس ہزار آگئے تو اس میں سے ہر ہر بعد میں آنے والے مال کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے بلکہ جب اپنے پہلے اپنے پہلے مال کی زکاة دے گا تو اسی وقت اس کی بھی زکاة اس کو دینا ہوگا یہ جو بیچ میں پچیس ہزار آگئے ایک لاکھ آگئے دو لاکھ آگئے ان میں سے ہر ایک کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے یہ درمیان میں ملنے والے مال کو فقہہ کی زباد میں مال مصطفاد کی کئی شکلیں ہیں ان میں سے ایک شکل یہاں جو زیرے بحث ہے کہ اگر ایک ہی طرح کا مال درمیان میں ملا جیسے سونا تھا سونا ملا چاندی چاندی اسی طرح روپیہ پیسہ یہ سب ایک ہی جس کی چیزیں کسی قسم کا مال درمیان میں آتا گیا تو ان میں سے ہر ایک کے اوپر سال کا گزرنا شک نہیں یہ چند ہم مسائل تھے باقی اور بھی سلسے کی تفصیلات ہیں جو پھر انشاءاللہ کل ارز کی جائے گی وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمين